یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو میں نے پوچھا تھا جائے نماز کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں لیٹتے ہیں دوسرے کام بھی کرتے ہیں تو جائے نماز پڑھنے کپڑا ہوتا اس پر کیا کیا کام کر سکتے ہیں اصل میں جس کپڑے کے اوپر یا جس چیز پر نماز پڑھی جائے گی ظاہر ہے کہ اس کو نسبت حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نماز کی فضیلت کی تو ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس پر ہر وہ کام کہ جو ہمارے عرف میں بے عدبی شمار کیے جاتے ہوں ان سے بچنا چاہیے اگرچہ وہ جائز ہے اگرچہ وہ ایک کپڑا ہے لیکن معاملہ سارا نیتوں کا ہے تو اسی لئے اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جانماز پر کرنے سے لوگ جو ہے دیکھ کر تاجب کریں گے یا کچھ بولیں گے یا آپ کو بھی اچھا فیل نہیں آئے گا تو ہر وہ کام اس پر نہیں کیا جائے تو بہتر ہے اور ہر وہ کام کے جس پر کرنے میں کوئی کراہت نہ محسوس ہو تو اس پر جانماز پر وہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جانماز کے اوپر اگر بیٹھا جائے فولڈ کر کے یا اس کو پائدان وغیرہ فولڈ کر کے بنایا جائے ویسے کوئی پائدان بناتا نہیں ہے لیکن ایک کومن سی چیز ارز کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو کے بیٹھا جائے تو اس صورت میں یہ اس کو تھوڑا لوگ بید بھی شمار کریں گے کہ جانماز پر مت بیٹھو یا لوگ ٹوکیں گے تو اس لئے اس کام سے بچنا چاہیے اگر جانماز کو فولڈ کر کے آپ نے بولا کہ تکیہ بنایا جائے لوگ لیڈ جاتے ہیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو سر کے نیچے رکھ کے لیٹھنا یہ اس کی توہین یا بے عدبی شمار نہیں کی جاتی تو یہ کومن قائدہ ہے کہ اگر جانماز کو لوگ فولڈ کر کے لیٹیں گے اس پہ سر رکھ کے تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی توہین بے عدبی بھی تصور نہیں کی جاتی اسی طرح بعض لوگ جانماز کے اوپر پریس وغیرہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اگر یعنی پریس کے لیے وہ کمفرٹیبل رہتا ہے کپڑا تو جانماز کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا بھی بچھا لیں اور پھر اس کے اوپر اگر پریس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو ایسے کام کے جو تھوڑا اپنے دل کو گوارا نہ ہو کہ یہ نماز کا کپڑا ہے اس کے عدب اور خیال کی وجہ سے جو کام دل کو گوارا نہ ہو جیسے اس کے اوپر بیٹھنا یا پیر رکھ کے کام حالات میں بندہ اس کو بید بھی شمار بھی نہیں کرتا جیسے سر رکھ کے لیٹ جانا یا پریس کرنا تو ان سارے معاملات میں جو ہے وہ جانماز کا استعمال نماز کے سیوہ کر سکتے ہیں اسے بہتر یہ ہے کہ دوسرے کپڑے اگر گھر میں موجود ہیں تو پھر جانماز کو نماز کے سیوہ یوز نہ کریں کیونکہ وہ ذکر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کے معاملات اس پہ کے جاتے ہیں تو اس کے عدب کبھی خیال رکھنا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا